بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ صحیف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک و فاطمہ صحیف خاتین و حضرات ہم روزانہ کی بنیاد پر سیاسی بیانیوں پر پروگرامز کرتے ہیں لیکن آن جو میں اپنا پروگرام شروع کرنے جا رہی ہوں میں سوشل میڈیا کانٹینٹ کو ضرور اٹھاتی ہوں کیونکہ بہت سی جو عوام ہے ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ اس پر اپنا اظہار خیال کرتی ہے نہ صرف امان بلکہ ہمارے لیڈرز ہمارے جرنلسٹ اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان اس پر بات ضرور کرتا ہے حالی کے اندر آپ کو حالی میں آپ جانتے ہیں کہ عمر چیما نے ایک جو نیوز سے اس کو بریک کیا عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پر کہ انہوں نے جو شادی کی جو ان کا تیسرا نکاح تھا وہ یقن جنوری کو ہوا اس سال اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پنرہ فروری کے بعد اس کو ٹسکلوز کیا گیا لیکن جنوری فرس جنوری فرس 2018 میں انہوں نے یہ نکاح کیا بشرا بی بی کے ساتھ اور اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر چیما کے اوپر کافی تنقیب بھی ہو رہی ہے پی ٹی آئے میں گو کہ پی ٹی آئے کے خلاف یہ پروگرام نہیں کرنا چاہتی لیکن آج پروگرام کا جو میں آغاز کرنے جا رہی ہوں جو میں صبح اٹھی اور میں نے دیکھا ٹوٹر اپنا کھولا تو ایک ہیش ترگ جنریٹ ہوا ہوا تھا لبنہ چیما پرگننسی لیکن میلاو دس تو یوز ہم آئے سیلک تو یوز اس ورڈ یہ بکرز بیری امپورنٹن ہم سب ایڈلٹس ہیں میرے خیال سے ہمیں چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے اور صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے جب یہ اس فرنڈ کو میں نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایکسپلور کیا تو مجھے پتہ لگا کہ کہا یہ جا رہا ہے اور میں نے پڑھا خود کہ لبنہ چیما نامی ایکاؤنٹ ہے اور اس نے ٹوٹر ہینڈل ہے اور یہ کنفیس کر رہی ہیں کہ میں عمر چیما کی بیٹی ہوں اور انہوں نے کچھ الزام لگایا عمر چیما جو کہ ریپورٹر ہیں انویسٹیگیٹیو ریپورٹر ہیں دی نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں ان پر الزام لگایا کہ آئے وز ایکسپیکٹنگ اور آپ نے مجھے گھر سے نکال ہے انسو انسو منڈے کے صبح آفٹرنون کا جب وقت آیا دوپہر کا وقت آیا تو عمر چیما صاحب جو کہ ریپورٹر ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی یہ نیوز بریک کی تھی کہ انہوں نے اس سال کے آغاز میں یکم جنوری کو نکاح کیا تھا انہوں نے اس کے اوپر اپنا ٹویٹ لکھا اپنا ویو پیش کیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط خبر ہے آپ لوگ سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ٹویٹ اور میرے خلاف مہم کا آغاز ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی والے اس کو ٹرول کر رہے ہیں اب میں اس پروگرام میں یہ ڈسکاس نہیں کرنا چاہیی کہ آیا وہ ان کی بیٹی تھی بعد میں یہ ٹویٹر جو تھا ہینڈل جو تھا اکاؤنٹ لبنا چیما کے نام سے جو آپ سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا لیکن انٹائر سوشل میڈیا جس میں صحافی برادری جس میں آپ لوگ ہم لوگ سب اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں سراپہ احتجاج ہے کہ ذاتی زندگی کو کہ ہماری زندگیاں غیر محفوظ ہو جائیں اگر کسی لیڈر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ای بیلیو کہ اگر عمران خان صاحب اپنے نکاح کی یا کسی بھی شادی کی یا ذاتی زندگی کی خبر جو ہے اپنے اوفیشل اکاؤنٹ سے اناؤنس کرتے ہیں تو وہ چیز پھر پرسنل نہیں رہتی آج کے میں میں جو گیس گیسٹ ہیں آپ کو تعرف کرواتی جانوں منصور علی خان انکر پرسن اپنے ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں تینک یو سو مچ فور جوئننگ می اس کے ساتھ ساتھ رزا حارون ہے پی ایس پی رہنما ہے تینک یو سو مچ فور جوئننگ می سر اینڈ ویلکم تو مائی سٹوڈیوز آج آپ لہور آئے ہیں اور ہم نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے اور ہم نے بہت سے سوال کرنے ہیں پی ایس پی کے سیکری جانرل ہے سر ویلکم تو مائی شو اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عارف چوہدری صاحب مہرے قانون ہے اسلام آباد سے سر ویلکم تو سلام علیکم سر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کچھ ہی دیر میں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں سب سے پہلے میں رزا حارون صاحب سے پوچھوں گی رزا حارون صاحب یہ ایک سٹوری ہے جس کو میں نے سوچا کہ میں بریک کروں اور اس پر بات ہونی چاہیے ہم صحافی ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم کوئی کسی لیجر کے باری کی ذاتی زندگی تو نہیں رہی ہوتی لیجر کی کوئی ذاتی زندگی تو نہیں ہوتی اس کے بار نیوز بریک کرے تو پھر ہمیں اس قسم کا اس کو سامنا کرنا پڑے چیزوں کا what do you think on that سب سے پہل تو thank you for having me here it's a pleasure channel 7 is very close to us اور امید رکھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے سارا young generation نظار آتی ہے youth نظار آتا it's a very vibrant energetic channel آپ نے جو ڈیبیٹ شروع کی ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک تو پہلو ہے investigative reporting اور ایک اس کے اندر پہلو ہے کسی کی personal life کے اندر جانا اگر کسی نیوز سے کوئی ایسا national purpose serve ہو رہا ہو کوئی political purpose serve ہو رہا ہو تو پھر اس کا personal angle آپ اس میں use کر سکتے ہیں but if you are just breaking a news even personal of a public figure with no no purpose really no no conviction just that's wrong so i think what is nikah nikah is an agreement it's an agreement agreed and nikah becomes official when you announce it it does exactly so whenever they want to announce it it's there ان کی ذاتی معملا ہاتھ ہیں ان کو امران خان سر میں جب انہوں کرنا ہے جب وہ announce کریں گے that day the nikah basically we should accept it on the face because otherwise ہمارے پاس کوئی اس news کے break کرنے میں کوئی news مطلب یہ breaking news as a politician ملے تو کوئی news it's the worst situation it's a nightmare اور اس میں انگیج ہونے کے بجائے اب سوشل میڈیا تو ایک ایسا ایسا ایرینہ ہے جو کہ ایکزیسٹی نہیں کرتا ہے تو سائیبر اسپریس میں جا کچھ کچھ ہو رہا ہے you can't pin point but it's very damaging it's psychologically damaging it's very stressful frustrating اور اتنا لو لیویل پر گن کر اگر ایک صحافی کے فیملی کے حوالے سے اگر یہ یہ فیک نیوز بھی ہے تو انداز ہے لگائیں imagine کر رہے ہیں کہ عمر چیمہ صاحب کے گھر میں جو ہے اس فیک نیوز کو لے کر بھی کتنا سٹریس تنشن ہو رہا ہوا which is not needed which is not needed which is not needed so ہمارے ہمیں ہر جگہ ہمیں دومین سیٹ کرنے ہیں ہمیں ہر جگہ اخلاقیات کا دومین بھی ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اخلاقیات کا دومین ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو اپنی سوک معاشرے کے اپنی معاشرے کی اقدار کو دیکھنا چاہیے کونسی چیز اپروپریٹ ہے کونسی چیز نیوز ہے کونسی چیز آپ سلانڈر پہ لے گئے ہیں کونسی چیز آپ سلانڈر سے بیا گئے ہیں کسی کو پرسنل ہٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ فاطمہ نے چونکہ سٹوری برن ہے اس کے پیچھے پڑ جانے نہیں this is wrong this is wrong دونوں چیزیں غلط ہیں اس کی انٹینسیٹی بہت زیادہ سبزادی کو استعمال کیا گیا ان کے نام کو استعمال گیا مضامت کرتا ہوں دوسری جو سٹوری تھی اس کو بھی نہیں ہونا چاہید that should not be happening ٹھیک ہے منصور آپ کی طرف آنگی آپ خود بھی صحافی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ کے پہلے تمہیں جانے پہلی بات یہ ہے اس کے مختلف پہلو ہیں عمر چیمہ کا جس گروپ سے تعلق ہے اس کے اندر میں نے چھ سال کام کیا تو اس لئے میں مائنڈ سیٹ سمجھتا ہوں اس گروپ کا کہ یہ اس سٹوری کے پیچھے مقصد کیا تھا یہ اس گروپ نے کوئی عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ ٹارگٹ نہیں کیا ہے نواز شریف صاحب کے اگینڈ سب نائٹی نائن کے اندر کو ہوا تھا اور وزیراعظم ہاؤس سے ان کو گرفتار کر کے لے جائے گیا تھا تو تب اسی گروپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ایک سٹوری دی تھی اور یہ کہا تھا جناب جب چھاپا پڑا تو وہاں سے ان کی پتہ نہیں کون کون سی دوائیاں نکلیں کمرے میں سے اور پتہ نہیں کیا کیا تصویریں نکلیں میں بڑا بڑا وہ بھی بیلو بیل قسم کی ریپورٹنگ تھی ساری تو یہ پہلی بات تو ریپورٹنگ بڑی گھٹیا بہت ہوں کی رابیانم اور حامد میر صاحب ان دونوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کو کنڈیم کیا ہے اس قسم کیا ہے کسی آپ نے اپنی انٹروڈکشن کے اندر بات کی جو پبلک فگر ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی پرسنل لائف ہوتی ہے ہم نے اس لائن کو میرے بچوں کے بات دسکشن ہوگی آپ نے تو پھر کسی کا بھی سیاست میں آنے کا رستہ بند کر دیا کہ نہیں بھائی سیاست میں نہ آنا میرا ایک سوال ہے جب آپ نے بجا فروایا کہ ہماری بھی پرسنل لائف ہیں ٹھیک پولٹیکل لیڈرز کی بھی ہوتی لیکن امران ترین ڈونٹ یو ٹھیک سو تب آپ کی پرسنل لائف بن جاتی ہے نہیں بیکنگم پالیس میں جب لیڈی ڈائی نا کی پرنس شارلز کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور ان کے بچوں کی اب جب ریسنٹ شادی ہوئی ہے دوسرے ڈائی نا کی دوسرے بیٹے کی ابھی پہلے انگیجمنٹ ہوئی ہے کہ جناب اس کی شادی اس سے ہوئی وہ آپ کو اس سے آگے مزید ڈیٹیل نہیں دینا چاہتے آپ کا رائٹ بھی نہیں ہے کہ جناب نکاح پہلی کو ہوا تھا یا نکاح اٹھارہ فروری کو ہوا تھا دس نن اف یور بزنس ہو سکتا ہے نکاح میں بزنس وہ جب مرضی راؤنس کرنا چاہیں وہ کریں آپ اس سے بیٹھ کے میرا عمران خان صاحب سے دس ہزار چیزوں پر اختلاف ہے وہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں وہ اگلے اپنے اپنے اپنی اپنید کو تنقید کرنے کے لیے ختم رسالت کا کارڈ استعمال کرتے ہیں غلط ہے امران خان صاحب کرپشن کے اوپر سناس نہیں لیتے غلط ہے دھرنوں کی سیاست کرتے ہیں غلط ہے ان کی پالسیز کے اوپر اختلاف کریں لیکن شادی کے اوپر جو بھی اختلاف یا کوئی کسی کی جرنلزم کرتا ہے میں اسی پر آریف چودری صاحب کو بھی لینا چاہوں گی آریف چودری صاحب آپ ماہرے قانون ہیں اور عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ میں قانون کا بھی سہارا لوں گا اب ایک سوشل میڈیا کا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو خبر آتی ہے اس پر دسکیشن بھی ہوتی ہیں کرنٹ افیرس پرگرام بھی ہوتے ہیں اب لاؤ جو ہے اس پر کیا اخلاق جو ہے جنرلسٹ کے لیے بھی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی اب تو شاید بات اس سے بھی ڈیماغوگری آف پریس اور وہ بات اس وقت سے میں سوچ رہا تھا اور اب تو معاملہ بلکل آگے نکل گیا ہے یعنی سبقت لینا چاہتا ہے ہر جنرلسٹ دوسرے سے اور اس کے لیے اسے جہاں تک بھی پہنچنا پڑے یعنی بریکنگ نیوز اگر اس کے اختیار میں ہو کہ جا کے کوئی شخص گر گیا ہے کوئے میں سیاست دان یا ابھی گرنے رگا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ گرے پکڑنے کی بجائے اس کی بریکنگ نیوز دینا چاہیے کہ یہ دیکھیں جناب گر رہا ہے اور میں نے سب سے پہلے میں نے یہ بریک کیا کہ یہ گرنے رہی نو باڈی وڈ لائک تو ہولڈ اس ہینڈ کہ میں اسے نہ گرنے دیا جائے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کراچی میں ایک بلڈنگ میں آگ لگی تھی تو وہ شخص مسلسل یعنی لٹکا ہوا تھا اور اسے سارے اس کی تصاویر بنا رہے تھے اور میڈیا جو تھا اسے لائف دکھا رہا تھا لیکن نو باڈی ترائی تو سیو از لائف اتنی بے رحمی جو ہے ہر جگہ مجھے نظر آ رہی ہے اس نے کام کی نہیں اگر آپ لوگ اجازت دے سب چینلز نہیں دکھا تھا میڈیا کو غلط کوٹ مت کی جی ٹھیک لیکن سر میری باری پر میں بات کرنی ہے جی جی آپ کنٹی کریں جی اپنی بات رید کرنے دیں اس کے بعد جو بھی میں نے کسی کو انٹرپ نہیں کیا جی آرف بات بات نہیں کھرتا نہیں بات شروع کی اپنی جگہ ہوتے ہم بھی آپ کے پاس جاتے لیکن یہ سر بی جی 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 پولیٹیشن آپ پوائنٹ فیو ہماری بہت محترم سر آپ کنٹی کریں میں مجھے بات درہ کرنے دیں پوائیٹ آف ی جی جی مجھے یعنی یہ ایسے ہے کہ اگر وکیل کا ذکر آ جائے تو میں جنرلسٹ کی حدود کی بات کر رہا ہوں کہ جنرلسٹ کو بھی کچھ حدود میں رہنا چاہیے اور ہمیں اتنا بے رہم نہیں ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی جو ان کا رویہ ہے سیاستدانوں کا میں تو ان کے چیرے پر اتنی نقوط دیکھ ہیں وہ یہ ہے کہ اومہ چیمہ کی بیٹی کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل جنریٹ ہوا اور اس کے اوپر لبنہ چیمہ کے نام سے وہ ہینڈل آیا اور اس میں لبنہ چیمہ نامی لڑکی جو کنفیس کرتی ہوں اس میں اپنے باپ پہ چیزام لگائے ہیں جو ذاتیات کی جنگ میں ہم فس گئے ہیں ایک طرف میڈیا ہے ایک طرف عدلی ہے جو کہ قابل احترام ہے سر آپ کو نہیں لگتا یہ ہمارے image کو ڈیمیج کرتا ہے بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے دیکھیں سبجیکٹیویٹی اور ابجیکٹیویٹی یہ ہے میڈیا یا کسی بات کریں کہاں لے جا گر ختم کرنا ہے اس کا انڈ بھی ہوگا جہاں پہ کوئی ناظرین کو ایک رہنمہ اصول بتائیں گی آج کی جس کا حاصل اصول جس گفتگوہ کوئی نہ ہو جس رائٹ اپ کا حاصل اصول کچھ نہ ہو سوائے ملائن انگو چاہے عمر چیما صاحب نے کیا ہو یا ان کے خلاف ہو یا ایکس وائے زی کسی نے بھی کیا ہو لوگوں کے پاس ان چیزوں کے لئے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں لگوں کے پاس چیزوں کے لئے ٹائم نہیں رضا حرم صاحب نسیم ظاہرہ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں سینئر انگو پرسن جنرلسٹ ہیں میں ملکم ٹو پروگرام آتما صحیح آئم شور آپ نے ٹویٹر کے بجو ٹرین چل رہا ہے امر چیمہ خلاف کہوں یا جو بھی کانسپریسی آپ نے دیکھا ہوگا میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہاری سکرین پر آپ بھی صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں کیا کہنا چاہیں گ آپ اس پر ایک سلام علیکم شکریہ پروگرام نے انوائز کرنے کہ یہ کوئی کانسپریسی تو نہیں ہے یہ تو بلکل گٹر ایکٹیویٹ ہے اس طرح تو ہونا ہی نہیں چاہیے کسی صورت بھی اور لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی چلتا ہے سچ چھوٹ لغ بات اور اس کو ظاہر ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے بڑے سٹرونگ الفاظ میں کنڈیم کرنا چاہیے اس میں تو کوئی سوچ بچار کی بات تو یا اس کے کوئی تبصر آئے یہ تو تبصر آئے اس پہ کوئی ہو ہی نہیں سکتہ علاوہ اس کے یہ بہت 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 بات ہے بہت ہی گٹر ایکٹیوٹی میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان میں پورا جنرلزم جو جس طرف جا رہے اس نے بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں اور اب مثلا یہ بھی سوال اکھتا ہے دیکھیں ایک اور بھی سوال اکھتا جو فگر ہے تو اس حد تک آپ نے پابلک فگر کی پرائیوٹ زندگی میں گھس چاہے جنرلز کو بھی دیکھنا ہے اپنے آپ کو جنرلز کے حوالے سے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ ایک لیول رکھنا ہے اپنے تحضیب کا اور معنی سے ایکٹیویٹی کا چاہے آپ جنرلز ہیں چاہے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ رکھتے ہیں چاہے آپ ایکٹیوک اکاؤنٹ رکھتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو پبلک سیز ہے اس میں اور یہ پبلک سیز میں تو نہیں رہتی تو گلوبل چلی جاتی جیسے آپ جانتی ہیں تو ادھر گریوی کوئی چیز ہے اس کو آپ کسی صورت آپ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے اور کردار اگر مثلاً کسی کو غصہ چڑھائے کسی رائٹنگ پہ تو یہ تو نہیں کہ آپ اپنے کردار کو اور ماحول میں یہ گنز ڈال دیں اور اس کے ساتھ یہ بھی میں کہوں گی کہ رضا پولین سے اتفا کرتی ہوں کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس نویت کی بات چیز یا جرنلزم یا سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس چیز کے کوئی معنی نہیں کوئی فائدہ نہیں نقصان ہے اور اب عددت ہوئی یا نہیں ہوئی یا مجھے تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے لیکن بھار امت شیمہ صاحب نے لکھا کسی کو اس پر اتراز ہوا یہ تو آگے سے یہ والی ایکٹیویٹی کرنا اتنا غلط بہت غلط بات ہے ذاتیات کے اوپر نہیں اترنا چیز بہت شکریہ نسیم زہرہ صاحب آپ موسیقی ہیں ان کے خلاف جو بات ہوئی میں اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی بگوز الفاظ ٹویٹس اور لبنہ چیما کے اوپر جو ٹویٹ ہوئی جو کچھ بھی ہوا سو ہوا لیکن جو کچھ ہوا میرے خیال سے بطور ایک صحافی غلط تھا اس وقت مجھے جوائن کی ہے سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہے مباشر لکپان صاحب سر تینکیو سو مچ پور کمیگ ٹو مائے پروگرام آپ نے یقین اس ٹرینڈ کو فالو کی ہے ہمار شریمہ کی سٹوری چلی امران خان کی ریلیوز بریکی سر آپ تیو ٹھنگ ڈیو ٹرینڈ ہم کیا کر رہے ہیں میں نا یہاں پہ آ رہا تھا بھی اصل میں آپ کے سٹوڈیو میں آیا تھا رضا بھائی کو ملنے تو وہ مجھے راستے میں پتا چلا کیسا کا ٹرینڈ چل رہا ہے تو مجھے اس کی پوری سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہے تو میں اسلام آباد میں رانا جواد صاحب کو فون کیا جنگ کے اور جیو کے جو روئے ربا وہاں پہ ان کا میں نے کال کیا تینکی سر تو مجھے ابھی ساتھ کافی پیئے اس کو پینے کے بعد رانا جواد صاحب نے مجھے بتایا اس کی ڈیٹیلز جو بھی تھی اور مجھے سن کر اتنا شدید دکھ ہوا ہے اور اتنی کوفت ہوئی ہے میں عمر چیما کی سٹوری سے بہت ڈیسگری کرتا ہوں کئی سٹوریوں سے ہر سے نہیں کئیوں سے اور عمر چیما میرے کئی پروگراموں سے ڈیسگری کرتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں لیکن یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈیسگری کریں ہمیں یہ حق کسی نے دیا ہم ایک دوسرے کی فیملیز کو بیچ میں رکھے دیں مجھے لوگوں نے یہ ایکسپلینیشن دی ایک دو لوگوں کو جن کو میں نے منع کیا کہ تمہیں اس ٹرینڈ کو مت اب فالو کرو اور اس کو ان فالو کرو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس کی سٹوری پڑی تھی میں کہا نہیں پڑی میں نے لیکن ایک غلط کام جو ہے وہ دوسرے غلط کام کو جیسٹیفائی نہیں کرتا مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے صحیح کیا کہ غلط کیا کیونکہ میں نے سٹوری نہیں پڑی مجھے یہ پتا ہے کہ جو ری ایکشن میں کسی کی بیٹی کو کر رہا ہے میری بھی بیٹی ہے آپ کی بھی ہو سکتی ہے رضا بھائی کے بھی بچے ہیں اگر ہمارے بچوں کو ہماری بیویوں کو ہمارے گھر والوں کو کوئی اس طرح سے رگے دے گا تو یہ بہت خوفناک چیز ہے سر کون آپ کے خیال میں کیا انفرمیشن ہے کسی نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی لڑائیوں میں اتنا آگے بڑھ گئے میں ان کے آگے کہنا نہیں چاہتا ایک بات اصل میں وہ خم خمے ان کا خون بڑھ جائے گا اس اجنڈا میں مجھے صرف واکسر زمین پارٹی جانا وہ اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ bury the hatchet نفرت ختم کریں ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے آپ disagree کریں آپ اس سے اپنا جو ہے آرگیومنٹ کریں سب کچھ کریں لیکن جو ہے نا تہذیب کا دامن اس کو ہاتھ سے مت چھوڑیں i think that is the policy that everybody has to adopt نہیں تو کیا آپ کو لگتے آپ نے منصور آپ سے میں جاننا چاہوں گی منصور آپ نے بھی اس کو follow کیا ہوگا دیکھا ہوگا حامد میر صاحب کی بھی tweet آئی اور صحافیوں کی بھی tweet آئی اب یہ یہ ہم کیا president set کر رہے ہیں ہمیں international میڈیا بھی دیکھتا ہے اور جہاں پر جنگ کی بات کی جائے جیو کی بات کی جائے اس کی بڑی following اجیو شپ ہے تو اس قسم کی اگر خبریں آنے لگیں گے ایک threat تو ملے گا صحافیوں کہ اگلی بار کسی سیاستدان کے خلاف خبر نہ چھایا کرو what do you think دیکھئے سب سے important بات یہ کہ میرے خیال میں اس وقت ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک عام public کو یا انصور کے پر آواز ہو چی کریں ہمیں آواز نہیں آئے کوئی ایسا platform نہیں ہے کوئی ایسا platform نہیں ہے جس کے ذریعے وہ جا کے complaint کر سکے میڈیا کے خلاف یا anchors کے خلاف یا journalist کے خلاف کہ جناب یہ جو خبر انہوں نے دی ہے اس سے میری عزت مجروع ہوئی ہے میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا میری complaint کو سنا جائے یہاں پہ جب تک آپ اس قسم کا کوئی commission نہیں بنائیں گے اور آزاد commission پیمرا کے اوپر ہم لوگ rely نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر جتنی nominations ہوتی ہیں وہ government کے ثروح ہو رہی ہیں آپ کو ایک آزاد commission کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ تمام لوگ جا کے اپنی complaints کر سکیں یہ gutter journalism جو ہے تب تک یہ ختم نہیں ہوگی اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگی دونوں سائٹ سے چاہے وہ پاکستان طریقے صاف ہو چاہے نون لیگ ہو دونوں کے اپنے اپنے گھوڑے ہیں اور اپنے اپنے گھوڑوں کے ذریعے ایک دوسرے پہ اسی طرح کی گندگی رہیں گے اور میرا یہ ایک چیال ہے میرا یہ ایک چیال ہے میں میں اس پر درستہ دیسگری کرتا ہوں منصور جو ہے نا اصل میں آہ ینگ ہے نا تو vibrant بھی ہیں فائری بھی ہیں نہیں نہیں میں منصور سے تو عمر میں بہت بڑا ہوں اب وہ تو اس بچارے کو مطلب آپ بڑا کریں میں ہوں ہاں فرق یہ ہے یہاں پہ fia کیوں سو رہی ہے یہاں پہ cybercrime wing کیوں سو رہا ہے a crime has been committed کسی کی عزت drag ہو رہی ہے a crime has been committed by whom by i don't know یہ تو اب fia cybercrime wing کا کام ہے اس کو کرنا and عمر چیما کے اگر بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے تو میری بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے نا اور میں اس کو اگر امران خان کی فیملی کا ذکر ہو رہا ہے میں ایک امران کی فیملی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ میری فیملی کا ذکر میں اس کی بات کر رہا ہوں i think families should be above our differences میں اس سنس میں کہہ رہا ہے no doubt about that and you know مجھے اور منصور کو اپنا dispute جا اپنے بچوں کو ماں باپ کو بیویوں کو ان کو بیٹ میں لاکے نہیں ہمیں settle کرنا ہے ٹھیک ہے جی رضا آپ میں کہنا دیکھیں میڈیم میڈیم کا فرق ہوتا ہے social media تو کسی کنٹرول میں ہے نہیں کہاں سے چلے کہاں سے نہ چلے لیکن اس کو تو آپ کنٹرول کیسے کریے گا ٹھیک ہے اصل جو مباشر رہا ہے totally agree آپ کی آپ کا director news کیا کر رہا ہے آپ کا editor news کیا کر رہا ہے اس کی job ہے کیا اس کی مرضی کے بغیر کوئی بات چھپنی نہیں چاہیے اس کی duty ہے میں تو پہلی خبر کی بات کر رہا ہوں تو وہاں اگر امران خان صاحب کے لکھا ہوں وہ ایسی خبریں چھپنی نہیں چاہیے آپ کیا کریں نا کہتے ہیں جی عوام بھی تو چاہتی ہے دیکھنا چاہتی ہے پہلی خبر بہت کچھ چاہتی ہے سارے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہوگا عمران خان صاحب کے شادی ہوگی نواز عوام 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 کے ساتھ جس طرح کے فوج ویڈیو دیکھتی نا وات سے اپنے پروگرام میں تو مجھے آپ لوگ زنجیر سے عوام بہت کچھ کرتی ہے عوام تو کھوتے کا گوشت کھا رہی ہے میں تو نہیں کھا سکتا اس میں دیکھیں آپ برائی کو برا کہنا ہے روکنا ہے آپ سو دفعہ ڈسکری کریں میں اور منصور ایک دوسرے سے ہم ڈسکری کر سکتے ہیں یہ ہمارا حق ہے لیکن ہم دونوں کا اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی انسلٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں اس ٹاپک کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتی ہوں ذاتیات کی جو جنگ ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اب بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں نحال حاشمی پہ گوز دوبارہ نکلے ہیں جیل سے اور اس کے بعد جو انہوں نے ججز کے بارے میں بات کیا ذرا دیکھنے اور میں تمام پینلس سے پوچھوں گی آخر ہو کیا رہا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے یہ سوٹ گل میں آپ اس کی بات بتاؤ رات میں آپ لوگ کے ساتھ رہتا ہوں کہ چینوں میں بھیجئے میں نے طریقہ اڈاپ کیا اور میں میت کو فازی گھاٹ پہنچ گئے ہیں یا وہ تو آپ آ جو گئے ہیں سترہ سال سے ہمارے جیل میں ان کو ڈانگ دو یار ان کو فازی چڑھا ہو وہ ہتم ہو چکے ہیں ان سے پیچھا نہ کیا تھا رہا ہے یا راشنے کی ساری ہمارے جیل میں نے ایک بہت 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 ہے اب کچھ پارٹ ہم نے بیپ کر دیا رضا حرم صاحب یہ نیحال حاشمی کو کیا پرابلم کیا ہے ابھی جیل سے نکلے ہیں پھر انہوں نے جیل میں ہم نے وہ زیادہ سینسر کیا ہے میرا خیال ہے وہ اپنے گھر جانے سے بیویزے دھر انہوں نے نے کہا آیا اتنا کچھ کہا تمہارا جیل میں دھر ہیں مجھے اچھتا ہے بھرابلم کیا ہے نون لیگ مسلسل ادلیہ کے اوپر اٹیک در اٹیک کیا ان کو پتہ ہے کہ اڈیالا جیل کے دروازے ان کے لئے کھلیں تو حضر بول دو الیکشن سے فادمہ کوئی جہل ادمی ازی بات کرے کوئی سڑک چلتا ہے ادمی ازی بات کرے کوئی کوئی اور ایک الگ بات ایک وکیل جس کو خود لاؤ پتا ہے جو قابل وکیل ہے بلکل نہیں ہے لیشمی قابل وکیل ہے قابل وکیل کو فیس کرتا ہے ججز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو تو یہ قتنزیب نہیں دیتا لیکن لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور ان کے مقاسد اور مقاسد کچھ اور ہی مقاسد لگ رہے ہیں ان کے ایک مہینے کی صدا کافی نہیں لگ رہی وہ کہتے ہیں شکر ہے مجھے جیل میں ڈالاتا ہے تو بلیسنگ ہنڈیوز گائیز بات یہ ہے کہ اگر اتنا شکر کر رہے تو وہاں جاتی ہسپتالوں میں کیوں جا رہے تھے اور وہاں پہ اپنا فیک کر رہے تھے دل کے دوارے اور کہ کسی طرح ہسپتال میں چلا جاؤں جیل سیٹر اگر اتنی دلیئر تھے تو پہلے دن میں نانے جاتے پہلے دن میں نانے جاتے دراما جھوٹے ہاتھ اٹھی ہے دیکھیں آپ کو میں اب تاؤن کے پتہ نہیں اگر ایک منٹ ہے تو میں چھوٹا سا واقعہ آپ کے ناظرین کو سنا ہوں اشواق احمد صاحب کی زبانی سنا ہوئے میں نے ٹیلویشن پہ ہی جانی اور پڑھا ہوا بھی ہے کہ وہ جرمنی میں پڑھا رہے تھے درس و تدریس سے ان کا تعلق تھا اردو زبان پڑھا رہے تھے تو وہاں پہ ان کا چلان ہوا تو ڈیو ڈیٹ پہ وہ جانا بھول گئے تو جب وہ گئے عدالت میں دینے تو جد نے ان سے پوچھا کہ آپ لیٹ کیوں ہیں ان کا جی میری ذمہ دارییں ایسی ہیں کہ میں ویگ ڈیس پہ فارغ نہیں ہوتا ان کا آپ کیا کرتے ہیں ان کا میں کالج میں پڑھاتا ہوں تو انہیں کہا کہ everybody stand up in the court we have a teacher amongst us لیکن اس نے fine double کیا انہیں کہا بکوز آپ سمجھتے ہیں آپ تعلیم دیتے ہیں آپ کو جرمانہ دگنا ہوگا تب نحال حاشمی اگر ججز اور ڈیکورم آف کورٹ کو نہیں سمجھتا تو اس کو کم از کم تین سال کے لیے اندر آپ جانا چاہیے تین سال کے لیے کم از کم اندر ہونا چاہیے عارف چودری صاحب آپ مہرے قانون ہیں بتائیں گے چیف چسس نے کہا کہ کیوں نہ ان کو دوبارہ جیل پہ بھیجا جائے اب اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو کچھ نویت کی ہوگی اور کیا سزا ہم دیکھیں گے نحال چودری صاحب دیکھیں بات یہ کہ قانون ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی شخص اس سے seven کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس میں کوٹ نرمی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اس میں تو seven بھی نہیں تھی خاصدن سب کچھ کیا گیا اس کے باوجود کوٹ نے انہیں سزا کے لحاظ سے میں سمیتا ہوں یعنی جو انہیں punishment دی وہ ایک مہینے کی دی اور باقی جو تھا انہیں ناہل قرار دے دیا جو کہ رلی قانون میں موجود ہے کہ جو تو انہیں عدالت میں سزا یافتا ہوتا ہے وہ ناہل ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ in fact خود وہ اکیلے نہیں ہیں یہ کوئی isolation میں نہیں ہو رہا ناہل عاشمی اور ان کے ساتھ اسی طرح کے باقی جو پہلے تو ہم نے سنا تھا نا کہ منچے می سرائیم وطبورہ منچے می سرائیم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میرا طبورہ کیا بول رہا ہے اب یہ وہ سب کچھ طبورے بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہیں پیچھے سے حکم ہے اور ہم یہ ہے کہ جتنی بے عزتی آپ کوٹ کی کر سکتے ہیں کیجئے maximum اور اس کا انعاب و اکرام پائیے بزارت ملے گی آپ کو اور بہت کچھ ملے گا تو اس یعنی سلسلے کو روکنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی عزت کیونکہ سپریم کورٹ کی عزت محض اپنی عزت نہیں ہے افراد کی یا ججز کی عزت نہیں ہے وہ آئین پاکستان کی عزت ہے وہ پاکستان کی عزت ہے اور رول افناہ کی عزت ہے اسے اپنے تحاکم کو اپنی ایتھارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اور پاکستان میں عدلیہ کے عبقار کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں میکسیمم سزا دی جائیں انہیں میکسیمم سزا دی جائیں اور جس طرح میں سن رہا تھا یہ صحیح شرمناک بات ہے کہ ایک وکیل ہوتے ہوئے جسے یعنی ہمارے ہاتھ جتنے بھی لوگ آئے آتے وہ کہتے ہیں ہمیں قانون کا میں ایک اتنا ستارے ملکتے ہیں مختصرین سوال یہ جواب دیجئے گا کہ کتنی سزاو انہیں ہو سکتی ہے جب دوبارہ ان کو بلائے جاتا ہے کم از کم دو سال کم از کم دو سال سزا ہوگی کم از کم دو سال ہو سکتی ہے ان کو آرکھ صادری صاحب آپ کو میرے دی آواز آ رہی ہو تو پویسٹن یہ ہے کہ اگر دوبارہ نحال حاشمی صاحب کو سزا ہوگی تو کتنی دیرگی ہوگی تین سال کی ٹھیک ہے منصور علی خان کی طرف بڑھوں گی منصور آپ بتائیے گا یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی عدلیہ کا احترام عدلیہ کا احترام جلسوں میں جاتے ہیں تو تقریر بھی کرتے ہیں عدلیہ کے خلاف پھر ان کے جالے نکلتے ہیں پھر اس کو میں لائن کرتے ہیں مطلب کوئی ہار نہیں مان رہا نہیں اس میں میرے خیال میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے یہ ہمیں کوئی سپرائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے دانیال تلال اور نحینوں ہی آج وہاں پہ کوٹ کے اندر موجود ہیں یہ ان کا نیریٹیف بنا لیا ہے انہوں نے یہ غلط ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہمارے ہاں پہ ہجان پیدا ہو رہا ہے پورے معاشرے کے اندر لیکن مسلمی قنون نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جوڈیشری کے اوپر اسی طرح ہی ٹاک کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اور تو ہمارا کوئی جواب بک نہیں رہا ہم نے جو قطری خط کو بیچنے کی کوشش کی وہ نہیں بکا بیہ صاحب نے پارلمنٹ میں تقریر کی وہ نہیں بکا عوام سے انہوں نے جا کے خطاب کیا وہ نہیں بکا تو اب صرف یہی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بیچنے کا اور وہ یہ ہے کہ جوڈیشری پہ اٹیک کیا جائے اب جو حالیہ ریزرٹس آ رہے ہیں اس پہ ظاہری بات ریبیٹ ہو سکتی ہے کہ جناب زمنی انتخابات ہیں لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ زمنی انتخابات میں جو ہماری جیت ہو رہی ہے وہ مجھے کیوں نے کہا لیا اور جوڈیشری کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے شاید اس کی وجہ سے عوام ہمارے سے کنیکٹ کر رہی ہے ہماری ہاں میں ہاں مل آ رہی ہے تو یہ جس طرح جس طرح الیکشن قریب آئیں گے یہ نون لیک کی جانب سے اور بھی زیادہ سخت بیانات آئیں گے ابھی آپ یہ آنے والے ہفتے کے اندر مریم نواز صاحبہ فیصلہ بات جانے والی ہیں آپ اس تقریر میں دیکھئے گا اس میں پچھلی تقریر سے اور بھی زیادہ سختی آنے والی ہے سینٹ میں جو جیتے ہیں سر آپ کو ہر گزرتے ہفتے کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب اور بھی زیادہ غصہ آئے گا اور بھی زیادہ سختی نظر آئے گی اچھا اگریشن نکال رہزا حران صاحب آپ اینکیو ایم کی تو آپ پچھلے سال بھی میں کچھ پیانات پڑھتی کبھی آپ ان کو دعوت دیتے ہیں اپنی پارٹی میں پی ایس پی کبھی ناراض ہو جاتا مسئلہ کہے کون آپ کی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتا کیوں نہیں الہاق ہو پا رہا صحیح مانو میں الہاق کرنا ہی نہیں ہے سر آپ کے جو چیف ہیں انہوں نے لاسٹ یا بھی ان کو دعوت دی پھر نہیں ہوئے آپ کہے رہے وہ بارویں کھلا رہی ہیں فاروق ستار تھا سب پرابلم کیا ہے غلط صحبیت ہو کوئی میں نے کہا میں کہا تھا نا بارویں کھلا رہی ہیں نہیں آپ ویلکم نہیں کرنا چاہتے پی ایس پی نہیں سب کو ویلکم پی ایس پی میں سب آ جائیں سب ویلکم ایک آدھ کو چھوڑ گئے فیصل کو چھوڑ گئے فیصل صدواری کو نہیں آپ لینا چاہتے آپ اپنا فیصل ٹسوری کو نہیں لینا چاہ رہے آپ عامر خان کو نہیں لینا چاہ رہے یا جتنا کچھ رہا ہے آپ اس کو باہر نکال دیں تو صاف کس کو کریں گے میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس آپ کمال یہ ہے ایمکیم والوں کا حالت یہ ہے ان کی کہ چار سال سے کراجی کا کودہ نہیں صاف کیا اس کے جو پیسے بچائیں ہیں وہ سارے ان کے ایم پی ای خریدنے پر آلکھے ہیں یہ جو سارے اب یہ ایم پی ای پی کی ہیں یہ کودے والے پیسے سے لگے ہیں میں صرف ایک بات مباشر بھائی کی ایٹ کروں گا دیکھئے جو الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے چار خواتین نے جا کے ووٹ ڈالا جو بھی کیا وہ تو ایشو نہیں ہے خواتین ہیں پریشر میں آگئی ہوں گی ان کو ہم ایک طرف رکھیں ان کے نام لے کے تو ساری باتیں ہو رہی ہیں باقی جو گیارہ مرد حضرات تھے فاروق ستار تو کہہ رہے ہیں پندرہ تھے نا ٹوٹل چار خواتین کو ایک طرف رکھیں یہ گیارہ کے نام تو پتہ ہیں اتنا دم تو پیدا کریں اپنی پارٹی کے اندر کی اتصاب کریں اتصاب تو بعد میں ہوگا پہرے نام تلے نسیق ہیں اب تو فاروق ستار صاحب جو ہیں انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں آ کے کہا کہ میں پر رٹن ہے جو اپنا مجھے لکھ کے دیا فاروق نسیم نے تو اس سے تو ثابت ہوا فاروق نسیم بھی جھوٹے ہیں اور فاروق ستار تو کئی باری جھوٹ بول چکے ہیں اچھا سر یہ کامرانٹ سوری کی سٹوری کہے تھوڑا سا بتا دی پیسہ ہے بھائی پیسہ منی میکس ترگریٹیم مشن اب آپ کامرانٹ سوری کو میر تو ننک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ گوڑا تو ننک ہے میں نے یہ نہیں کہا آپ نے کہا منی میکس ترگوڑا برا مان سکتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پیسے کی گیم تھی اور ایمکی ایم سے جو شازیہ فاروق میرے دیکھیں آپ سب چھوڑ دیں ایمکی ایم ختم ہو چکی ہے وہ ایمکی ایم وہ تھی جس میں ہم تھے اچھا وہ تھی ایمکی ایم اگر ہم ہوتے بیٹھے وہ کہتے ہیں ہم حقیقی ایم وہ ٹھیک ہے جس کو جو کلیم کرنا ہے میرے تو اپنا کلیم ہے اگر ہم ایمکی ایم میں ہوتے ہم ایمکی ایم تھے جب تک ہم تھے ایمکی ایم کے ایمپی ایس ایک جگہ ایک ساتھ ووٹ ڈالتے ہیں یہ ایمکی ایم ختم ہو جگہ کیوں وہ تو انٹیریر کی جماعت ہے آپ ہمیشہ اس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں مسلمی کی فنکشنل کو وہ تو انٹیریر کی جماعت ہے آپ نے اس کو کیوں سینٹ ایلیکشنز کی بات کی جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے ایکچھلی اگر آپ دیکھیں بڑا ہیلتی بچہ صاحب آپ اس کی وجہ ہے یہ باہت جگہ ٹائم آپ کو پورے پاکستان میں اربن رورل ڈیوائیڈ ختم کی ہے پی ایس بی نے ورنہ یہاں پہ اربن الگ رورل الگ اربن الگ رورل الگ میں آپ کو بتاؤں نہیں 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 ایک سکھ مجھے جوائن کرنی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی تاریخ کر کے میں اگر بی بی ذرا ٹھہرے اگر میں آپ کے پورچ میں کھڑا ہوں دس منٹ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کار بن گیا ہوں یہ نہیں کہ آپ یہاں آگئے تھا میں چینل سیون جوائن کر دی نہیں نہیں وہ چینل سیون بھی مارا ہے وہ ایشو نہیں ہے بٹ ہیونگ سکت دائٹ میں آپ کو ایک بات لوں ایمکیو ایم صرف الطاف حسین کی ہے اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو ایمکیو ایم چھوڑ دیں بس الطاف کے بغیر ایمکیو ایم نہیں ہے آپ کوئی اور پارٹی بنائیں آپ ایمکیو ایم پاکستان ایمکیو ایم لنڈن ایمکیو ایم بادرہ بات یہ ساری بیکار کی باتیں یہ ساری بیکار کی باتیں بہت شکریہ مبشر لکمان صاحب رضا حارون صاحب آپ نے آج ہمیں وقت دیا لہارہ ہمیں کو پکڑ دیا عارف چودری صاحب مہارے کانون سے تینکیو سو مچ منصور علی خان آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کا وہ ختم ہوگے ڈسمنی یونیسی فاطمہ صاحب کوٹیبل ٹاک پت فاطمہ صاحب سے اجازت دیجے اللہ حافظ